بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ اندازہ ہوتا ہے کہ آپ بڑی دلچسپی کے ساتھ ہمارے ان پروگرامز کو دیکھ رہے ہیں اللہ رب العالمین سے یہ دعا ہے کہ پروردگار عالم اپنے نام کی برقات سے آپ کی مشکلات اور پریشانیوں میں آسانیاں پیدا کرے آپ اپنی تمام زندگی کی مشکلات اور پریشانیوں کے لیے سکرین پر موجود ہمارے نمبرز پر رابطہ کر سکتے ہیں پروردگار عالم ہمیں ان اسماع الحسنہ کی جو مقدس تاثیر ہے وہ عطا فرمائے آج جو اس میں مبارک لے کر حاضر ہوئے ہیں وہ ہے الباستو یا باستو اے کشادہ کرنے والے اس کے آداد سیونٹی ٹو ہیں اور اس کی خاصیت جمالی ہے رحمت روزی اور نعمت کو کشادہ کرنے والا صرف اللہ ہی ہے اس لحاظ سے وہ باست ہے یہ لفظ قبض کی زد ہے اور جب چاہتا ہے تنگ کی ہوئی چیز کو کشادہ کر دیتا ہے یعنی قبض کو بست میں بدل دیتا ہے اور یہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں کر سکتا حالت بست میں انسان کا فرض ہے کہ اللہ کی رحمت اور نعمت کا شکر ادا کرے اللہ تعالیٰ کی ایک بندے کا فرمان ہے کہ باست وہ ذات ہے جو لوگوں کا رزق کشادہ کرے کیونکہ خود اللہ تعالیٰ کا رشاد ہے کہ اللہ جس کو چاہتا ہے رزق کشادہ کر دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے مقرر شدہ رزق عطا کرتا ہے ناظرین کرام یا باستوں کے مجربات کیا ہیں جو شخص روزانہ یا باستوں صبح کے وقت ایک سو مرتبہ پڑھنے کا معمول بنا لے تو اللہ تعالیٰ اسے غنی کر دیتا ہے اس کا رزق وسیع ہو جائے گا وہ شخص کسی کا محتاج نہیں ہوتا اور نہ ہی اسے کوئی شدید پریشانی لاحق ہوتی ہے اس عمل سے اللہ تعالیٰ راضی ہو کر پڑھنے والے کے لیے اپنی نعمت اور رزق کو کشادہ کر دیتا ہے اس کے متعلق امام عاظم رحمت اللہ علیہ کا قول ہے کہ جو کوئی صبح کی نماز سے پہلے دس مرتبہ اس اسم کو پڑھے اور اس کے بعد اپنے چہرے پر ہاتھ پھیر لے اور ہمیشہ ایسا ہی کرتا رہے اسے مخلوق سے کبھی سوال کرنے کی ضرورت درپیش نہیں ہوگی اگر کوئی ہر نماز کے بعد گیارہ مرتبہ اس اسم مبارک کو یکسوئی کے ساتھ اور توجہ کے ساتھ پڑھے گا تو اسے غربت سے نجات حاصل ہو جائے گی اللہ تعالیٰ اس کی معاشی ضرورتوں کو احسن طریقے سے پورا کر کے اسباب پیدا فرما دے گا اگر کوئی شخص ہر نماز کے بعد کسرت سے یا بعض سیتوں کا ورد کرنے کو اپنا معمول بنا لے تو اللہ تعالیٰ اس کی مالی تندستی کو دور فرما دے گا اور اس کی آمدن میں برکت پیدا کر دے گا اور وہ کسی کا بھی محتاج نہیں ہوگا بعض خواتین رابطہ کرتی ہیں کہ خامن بہت بد اخلاق ہے کوشش کے باوجود اس کے اخلاق کو ہم بہتر نہیں کر پائے تو جس عورت کا خامن بد اخلاق ہو اور اپنی بیوی کے ساتھ بڑا سخت مزاجی سے پیش آتا ہو اس عورت کو چاہیے کہ اس اسم مبارک کو سات ہزار تین سو مرتبہ روزانہ گیارہ یوم تک پڑھ کر پانی پردم کر کے خود پیئے یا پھر اپنے شہر کو پلائے انشاءاللہ خامن کا مزاج درست ہو جائے گا اور اس میں بد اخلاقی ختم ہو جائے گی فراخ دلی اور سخاوت پیدا کرنے کے لئے اگر کوئی شخص یہ چاہتا ہے کہ وہ فراخ دل اور سخی بن جائے تو اس اسم مبارک کو بہتر مرتبہ روزانہ پڑھنے کا معمول بنا لے تو انشاءاللہ اس کے دل میں فراخ دلی پیدا ہو جائے گی اضافہ رزق کے لئے مجرب ترین عمل یہ یابا سے تو ایک جامع شکل ہے اور اضافہ رزق کے لئے بہت مؤثر ہے اس سے بہت جلد مسئلہ حل ہو جاتا ہے اضافہ رزق کے لئے اس وظیفہ کو رمضان المبارک کے دوران دن یا رات کے کسی حصے میں گیارہ سو مرتبہ پڑھنا بہت بہتر ہے انشاءاللہ اگر اللہ راضی ہو گیا تو غیب سے دولت کے خزانے کھل جائیں گے اور کسی چیز کی کمی نہ رہے گی وظیفہ یہ ہے ناظرین کرام دنیا کی محتاجی سے بے نیازی اس اسم مبارک کو بکسرت پڑھنے والے کو اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق میں سے کسی کا محتاج نہیں کرتا اس کی تمام حاجات کو پورا فرماتا ہے اور اگر کوئی شخص سہری کے وقت دس سے چالیس بار یا باستوں کا ورد کر کے دعا مانگے تو اللہ تعالیٰ اسے لا محتاج بنا دیتا ہے روزی میں خیر و برکت اگر کوئی شخص نماز چاش کے بعد بہتر بار یا باستوں کا ورد کر کے دعا مانگے اور گیارہ دن تک اس عمل کو جاری رکھے تو اللہ تعالیٰ بجا طور پر اس کے رزق میں خیر و برکت عطا فرمائے گا رنج و غم کے اثرات اپنے دل سے دور کرنے کے لیے بھی اس اسم مبارک کو باکسرت پڑھنا دل سے غم کے بوجھ کو ہلکہ کر دیتا ہے اور سکون قلبی نصیب ہوتا ہے اور اگر کوئی شخص ہر رات سونے سے پہلے یا باستوں کا ورد کرنا معمول بنا لے تو اللہ تعالیٰ اسے صحت و تندرستی اور علم و فضل سے بھی نوازتا ہے یا باستوں کا نقش اضافہ رزق کے لیے بہت مجرب ہے یہ تعویز بند کاروبار یا دکان کو چلانے کے لیے یا کاروبار میں ترقی کے لیے اس کے علاوہ ہر قسم کے کاروبار میں جس میں اضافہ کرنا درکار ہو تو اس کے وہ اس نقش کو اگر اپنے پاس محفوظ کر لے تو پروردگار عالم اسے رزق میں اضافہ کر دیتا ہے اس اسم کو پہلے چالیس دن میں پانچ لاکھ مرتبہ پڑھیں یعنی جب کوئی اگر اس کو تعویز خود دینا چاہے یعنی کوئی وقت مقرر کر کے اول آخر گیارہ گیارہ مرتبہ آیت القرصی اور چاروں کل پڑھ کر روزانہ بارہ ہزار پانچ سو مرتبہ پڑھیں انشاءاللہ چلے میں بھی کامیابی ہوگی اور اس کے بعد اگر وہ کسی کو تعویز استعمال کروانا چاہے تو اس کو یقیناً اس تعویز کا فائدہ ہوگا اور اگر اس کا کوئی نقش یا تعویز ہم سے لینا چاہے تو سکرین پر موجود نمبر پر ذریعے ہم سے رابطہ کر سکتا ہے پروردگار عالم اپنے وسیر رزق سے ہم سب کو وافر حصہ اتا فرمائے اور ہماری مشکلات کو آسان فرمائے